موسیقی موسیقی ہیلو بیلکوم تو پیگی ٹیٹوریل so today our topic is about radial gradient تو آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے radial gradient کے بارے میں جیسا کہ پذلی لیکچر میں ہم نے linear gradient کے بارے میں دیکھا تا تو آج کی لیکچر میں ہم radial gradient کو دیکھیں گے تو radial gradient کیا ہوتا ہے what is the radial gradient تو ریڈیو گریڈنٹ ایک سینٹر کو ڈیفائن کرتا ہے یعنی کہ جو ہمارا سرکل ہوتا ہے اس کے باہر جو کلر ہوتا ہے اس کو ٹرانزیشن کرتا ہے اور اس میں کم سے کم دو کلر ہونے ضروری ہے تو آئیے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ تو یہاں پہ میں نے ایک ایسٹیمل ڈاکومنٹ کو اپن کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک ڈیو لگایا ہے کلاس اس کو دیا ہے بوکس کے نام سے اور اسی طرح پھر ایک ہیڈنگ لگایا ہے اور ایک پر اگراف لکھا ہے تو اس کو میں نے ایک css کا لنگ بھی اٹیج کیا ہے یعنی اس کے ساتھ لنگ کیا ہے css کا جو پیج ہے اور وہ میں نے یہاں پہ اوپن کیا ہے css کا پیج اس کے میں نے ایک بیکگراؤنڈ ایمیج دیا ہے اور اسی طرح بیکگراؤنڈ کو پورے ایریا پر کور کیا ہے اور اسی طرح میں نے ایک بوکس کریٹ کیا ہے جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا اور اسی طرح heading paragraph کو بھی کیا ہے اور اس کو آئیے web browser میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے شو ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے web browser میں open کیا ہے تو یہ میں نے جو پچھلے لیکچر میں کیا تھا میں نے وہ color اس پر apply کیا ہے یعنی اس box کے اندر تو آج کے لیکچر میں ہم اس پر radial gradient کو apply کریں گے اس پر linear gradient کو میں نے یہاں پہ apply کیا ہے یہ دیکھیں linear gradient کو میں نے apply کیا ہے تو میں یہاں پہ radial gradient کو apply کرتا ہوں یہاں پہ linear کی جگہ میں radial gradient لکھوں گا یہاں سے میں اٹھا دیتا ہوں اس کو میں radial gradient لکھ دیتا ہوں radial gradient لکھتا ہوں میں تو یہ میں نے radial gradient لکھ دیا اور اس کو میں نے تین color لکھے ہیں تو آئیے اس کو web browser میں چیک کرتے ہیں کیسے شو ہوتا ہے میں اس کو load کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ circle میں آ گیا یعنی کہ ہمارا radial gradient اس پر apply ہو چکا ہے تو radial gradient ہمارا اس طرقے سے apply ہوتا ہے تو میں ابھی اس کو percentage میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ کیسے لگتا ہے percentage سے میں اس کو 30% کر لیتا ہوں اور اس دوسرے کو میں یہاں پہ for example 40% کر لیتا ہوں اور اس تیسرے کو میں یہاں پہ 50% کر لیتا ہوں اور اب دوبارہ سے save کر کے چیک کرتے ہیں میں اگر اس کو load کروں تو یہ دیکھیں یہ میرے پرسنٹیج سے دے دیا لیکن اس پر یہ apply ہو گیا یعنی اس نے percentage لے لیا ہے یہاں پر تو اس طرقے سے ہم percentage کو بھی apply کر سکتے ہیں اس پر تو اگر آپ اس کے shape کو دیکھیں تو یہ analytical shape میں آ رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ circle میں آئے تو اس کو کیسے کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ write کریں گے یہاں پہ circle write کریں گے اور اس کو کاما لگائیں گے تو اب اس کو save کر کے چیک کرتے ہیں براؤزر میں میں اس کو load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ circle میں آ گیا تو وہ جو پہلے shape تھا وہ اس کا by default shape ہوتا ہے یعنی کہ میں اس کو اٹھا دیتا ہوں یہاں سے اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں یعنی یہ analytical shape جو ہے یہ اس کا by default پہلے سے ہی ہوتا ہے اس لئے میں یہاں پہ اس کو circle کرنے کے لئے circle لگ دیا اور یہ یہاں پر آ گیا تو اب اس circle کو میں position دینا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے دوں گا تو اس کے لئے میں یہاں پر write کروں گا circle at top کر دوں گا تو اب اس کو چیک کرتے ہیں براؤزر میں اس کو load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ top میں آ گیا اسی طرح میں اگر اس کو bottom کر دوں اور پھر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ bottom پر آ گیا اسی طرح میں left right بھی کر سکتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ left پر ہو گیا اسی طرح میں اگر right لکھ دوں اور پھر چیک کرتے ہیں تو میں یہ دیکھیں یہ right پر آ گیا تو اس کو ہم اس طرح سے بھی position دے سکتے ہیں اس کو دو value بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پر real لکھ دیتا ہوں at right top کر لیتا ہوں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ right کے top پر چلا گیا اسی طرح میں اگر right کی جگہ پہ left top کر دوں پھر چیک کرتے ہیں میں اس کو load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں left کے top پر آ گیا یعنی اس طرح سے ہم اس کو set کر سکتے ہیں اس کو up percentage یا pixel میں بھی دے سکتے ہیں میں یہاں پر دیتا ہوں for example 0% کر دیتا ہوں اور اب چیک کرتے ہیں we brother میں میں اس کو load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 0% پر آ گیا اسی طرح اگر میں کوئی اور percent دے دوں for example یہاں پہ میں 60% کر دیتا ہوں اور پھر چیک کرتے ہیں میں اس کو load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 60% پر آ گیا اسی طرح اگر میں اس کو 100% کر دےوں اور پھر چیک کرتے ہیں میں اس کو لوٹ کر کے لکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھے یہ 100% پر آ گیا تو یہ تو x ایکسیس پر چل رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ y ایکسیس پر بھی چلے تو اس کے لئے میں یہاں پر رائٹ کر دوں اور فر ایکسیس میں اس کو 50% کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں فر ایکسیس یہاں پر 30% کر دوں یعنی دوسری ویلیو y ایکسیس کے ہو گئی ہے پہلی جو میں نے 50% دیا ہے یہ x ایکسیس ہو گیا اور 30% y ایکسیس ہو گیا اور اب اس کو سیو کر کے چیک کرتے ہیں جس کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے 50 کر دوں دونوں کو 50 50 کر دے دی آپ میں نے اور پھر چیک کر دے تو یہ دیکھ یہ سنٹر میں آ گیا میں اس کو دوبارہ سے ellipse کر دیتا ہوں ان سب سے میں یہ value اٹھا دیتا ہوں اس کو میں یہاں پر دوبارہ سے write کر دیتا ہوں یعنی اس کا جو by default shape ہوتا ہے اس کو میں یہاں پر write بھی کر سکتا ہوں تو میں نے وہ write کر دیا اور اس کو میں کر دیتا ہوں top پر کر دیتا ہوں top lift کر لیتا ہوں اور اس میں color بھی دیتا ہوں write کر لیتا ہوں یعنی کر لیتا ہوں اور ایک yellow کر لیتا ہوں اور اب اس کو save کر کے بھی browser میں چیک کرتا ہوں میں اس کو load کرتا ہوں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آ گیا ellipse کا shape جو ہے وہ آ گیا لیکن top lift پر آیا ہے میں اس کو یہاں سے lift اٹھا دیتا ہوں صرف top کر لیتا ہوں اور اب چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ top پر آ گیا تو اس کے color کو transparent بھی کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی کرایا تھا اس میں میں نے آپ کو RGB کے ذریعے سے کروایا تھا لیکن آج کی ہے لیکچر میں میں آپ کو direct transparent سے کروانگا یعنی ہم direct color کو کیسے transparent کر سکتے ہیں تو وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا میں یہاں پر اس کو ایک color کر لیتا ہوں ellipse red top کر دیا اور اب اس کو save کر کے چیک کرتے ہیں میں یہاں پر color نہیں آیا میں اس کو یہاں سے دے دیتا ہوں یہاں transparent میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے transparent لکھ دیا اور اب اس کو save کر کے چیک کرتے ہیں web browser میں میں اس کو یہاں پر load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر top پر ملا color آ گیا لیکن یہاں پر یہ transparent ہو گیا جو سب سے last جگہ ہے یہاں پر یہ transparent ہو گیا تو اب میں یہاں پر اگر اور بھی color دینا چاہتا ہوں یہاں پر نیچے میں کوئی اور دیتا ہوں میں اسی کو copy paste کر لیتا ہوں یہاں سے اس کے درمیان پر میں ایک کاما لگاؤں گا اور پھر دوبارہ میں اس کو paste کروں گا میں اس کو نیچے لائن میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو چی طرح واضح نظر آ جائے یہاں پر top کی جگہ پر میں bottom لکھ دیتا ہوں اور color for example میں green کر لیتا ہوں تو یہ میں نے دو color کر دیا ایک top اور bottom پر اور اب اس کو چیک کرتے ہیں میں اس کو load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر red آ گیا اور یہاں پر green آ گیا لیکن یہاں پر green اوپر top پر نہیں آیا کیونکہ وہ transparent ہے اور red bottom میں نہیں آیا وہ بھی transparent ہے اسی طرح میں left right میں بھی دے سکتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں اس دونوں کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر comma لگاؤں گا اور پھر اس کو نیچے جا کے paste کروں گا میں اس کو بھی نیچے کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں اور اس کو میں پیچھے کر لیتا ہوں تو اب آپ کو میں یہاں پر left کر لیتا ہوں ایک اور ایک کو right کر لیتا ہوں اس کو میں color بھی دیتا ہوں یہاں پر yellow کر لیتا ہوں اور اب میں آپ کو میں چک کروا دیتا ہوں کہ کیسے شو ہو رہا ہے اگر اس کو load کروں تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے color تو آ گیا لیکن یہ ایک دوسرے کے یہاں پر پہنچ نہیں رہا left سے right نہیں پہنچ رہا ڈیفرنڈ 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 بنا سکتے ہیں اپنی مرزی سے تو اس کے علاوہ اس میں size کے لیے یعنی radial gradient میں size کے لیے کچھ اور keywords بھی use کیا جاتے ہیں جو کہ ہے سب سے پہلا ہے closet side یعنی closet side ہے اس کے بعد ہے for the side اور پھر ہے closet corner اور چوتہ ہے for this corner تو آئیے اس چاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے use کرتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو اٹھا دیتا ہوں ایک ہرے نے دیتا ہوں تو یہ چار الگ الگ طرح سے size کو define کرتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو اٹھا دیتا ہوں اور یہاں پہ click دیتا ہوں سب سے پہلا جو ہے closest closest side میں لگا دیتا ہوں تو یہ میں نے closet side لگا دیا یہاں پر یہ spelling mistake ہو یا میں اس کو closest side لگ دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں کر دیتا ہوں at 30% کر لیتا ہوں اور دوسرا دیتا ہوں 40% یعنی اس کا میں xx's اور yx's دے دیا اور اس کے بعد میں color دیتا ہوں red کر لیتا ہوں اور دوسرا green کر لیتا ہوں اور ایک میں سیان کر لیتا ہوں تو اب اس کو save کر کے براؤزر میں چیک کرتے ہیں میں اس کو load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ top پر آ گیا یعنی 30xx's اور 40yx's پر آ گیا لیکن یہ closet side کا کیا مطلب ہے اگر آپ اس کے یہ sides دیکھیں یہ جو top پر ہے اس کے side کو دیکھیں یہ جو مارا چل کر ہے radial gradient ہے یہ یہاں پر ٹچ ہو رہا ہے اور کسی طرح یہاں پر بھی ٹچ ہو رہا ہے تو یہ اس کو اس طرح سے ٹچ کرتا ہے تو اس کو closet side کہتے ہیں میں دوسرا لگا دیتا ہوں closet corner کو لگا دیتا ہوں یہاں پر اور اب اس کو دوبارہ سے save کر کے چیک کرتے ہیں میں اس کو یہاں پر load کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے pass والا جو corner ہے اس کو یہ ٹچ کرے گا یعنی کہ یہ ہمارا سرکل یہاں سے اس طرح آیا ہے اور اس کو پاس جو pass corner ہے اس کو اس نے ٹچ کر دیا اور اسی طرح یہ یہاں پر آئے گا یعنی کہ یہاں سے ہمارا سرکل آ رہا ہے اور اس corner کو یہ ٹچ کر رہا ہے تو اس کو ہم اس لئے use کرتے ہیں تو اب میں دوسرا والا use کرتا ہوں for this کو for this side لگا دیتا ہوں اور اب اس کو save کر کے چیک کرتے ہیں میں اس کو یہاں پر لوٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو سب سے دور والا side ہوگا یعنی border ہوگا اس کو یہ ٹچ کرے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس طرح آ رہا ہے اس corner border کو اس نے ٹچ کر دیا یعنی سب سے دور والا جو border ہوگا اس کو یہ ٹچ کرے گا میں اسی طرح یہاں پر farthest corner کو لگا دیتا ہوں یہاں پر corner کو میں لگا دیتا ہوں تو اب اس کو save کر کے چیک کرتے ہیں میں نے اس کو لوٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ سب سے دور والا جو corner ہوگا اس کو اس نے ٹچ کر دیا تو یہ دیکھیں یہ سے یہ اس طرح آئے گا اور اس دور والے corner کو اس نے touch کر دیا تو اس کو ہم اس طرح ریڈ گرین سیاں اور اس کو save کر چیک کر کرتے میں اس کو لوٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ پہلے جس طرح تتا اسی طرح یہ show ہو گیا ہے یعنی کہ جو ہمار بیگ گرانڈ ہے وہ اس ترہ آ گیا میں اگر یہاں پہ اس کو پرسنٹیج دے دوں اس کو میں 10 پرسنٹ کر دوں اور اس کو میں یہاں پہ 15 پرسنٹ کر دوں اور اب اس کو save کر کر چیک کرتے ہیں میں اس کو لوٹ کرتا ہوں تو یہ ریپیٹنگ ریڈیل گریڈ آ گیا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کوئی اور کوئی سن ہے آپ تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اوکی